اسلام علیکم اپنے بچوں کے لئے گھر خریدا کیونکہ یہاں سو بیرب کے حالات تھوڑے سے ٹیکسز وغیرہ زیادہ ہیں بچے مرساد یہاں رہتے تھے تو پھر میں نے بچوں کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے پاکستان میں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے گھر خریدا تو گھر خریدنے کے بعد جب میں نے اپنے بچوں کو بھیجا وہاں پر اب بچے جو ہیں وہ گھر میں رہنے کے لئے گئے تو وہاں پر اپنے سمان امان کچھ رکھا انہوں نے تو کچھ دنوں کے بعد بچے اپنے میری بیگم بچے اپنے سسرال میں تھے میرے سسرال میں چلے گئے اور وہاں پر جو ہے کچھ جو وہاں کے بیلڈرز کے کچھ گھنڈے ہیں انہوں نے جناب گھر کے تالے توڑ کے اندر گز گئے اور اپنے بندے اندر بٹھا دیئے اس کے بعد ہم وہاں گئے یعنی میں تو یہاں سعودیہ میں ہوں میرے بچے وہاں گئے کوئی ان کے رشتدار وغیرہ ساتھ میں گئے میری بیگم کے میرے رشتدار کچھ وہاں گئے تو وہ بیلڈرز جو ہے نا وہ اب ہمیں قبضہ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ یہاں نہیں رہ سکتے بولا یہ پروجیکٹ جو آپ نے لیا یہ اس کی جو ہے نا یہ پروجیکٹ اب مالک چینج ہو گیا اب جو ہے نا یہ ہم ہے اس کے مالک جو پرانا مالک تھا وہ بھاگ گیا تو ہم نے کہا بھئی ہم نے تو اٹھائیس لاکھ روپے کا یہ خریدہ ہے مکان اور اب جو ہے نا ہم کیا کریں ہمارے پاس تو پورے پروف ہیں ہمارے پاس پی آرڈر سٹام پیپر جو جو قانونی کا چارج ہوئی وہ سب ہم نے کر کے مولیالوں سے تصدیق کر کے جو ایجنسی اس مون سٹی کی ہے اس پہ تصدیق کر کے وہ سب کرنے کے بعد اخبار میں دینے کے بعد ہم نے یہ پروجیکٹ میں ہم نے مکان قریدا ہے انہوں نے کہا بھئی آپ لوگ یہاں سے مکان خالی کرو نہیں تو میری بیگم کو بولا کہ بھی ہم آپ کو جو نا بند کرا دیں گے تو میری بیگم لڑنے لگی ظاہرے پیسے بہت سارے پیسے دیئے ہوئے حق الال کی کمائی ہوئی کمائی ہے ہماری تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب شرافت سے جاتی ہیں یا نہیں کچھ بدماشی کرنے لگے تو میری بیگم بھی غصے میں آگئی تو کافی توتو میں میں ہوئی ان کے تھانے میں کال کی اور وہاں سے ایسے چو صاحب آگئے ایسے چو صاحب نے میری بیگم کو بولا اور میرے سالے صاحب تھے ان کو بولا کہ بھئی اب یہاں سے اگر آپ چلے جاؤ گے تو ٹھیک ہے نہیں جاؤ گے تو آپ دونوں کو لے جا کے چار سو بی سی کے کیسے بند کر دوں گا تو یہ اس حوالے سے جو ہے میں کافی پرشان ہوں میں سو گرم میں رہتا ہوں مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آرہا تو میرے رشتہ دار میرے سسرال والے سب کھانے وغیرہ گئے ہیں لیکن کوئی رستہ جو نظر نہیں آرہا کیونکہ سب وہاں کے مہلے آلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا سب کھانے والے ان کے ساتھ ہیں کھانے کے بڑے جو ہے ایسے چو ڈی ایس پی تک جو ہے نا ان کی سپورٹ میں ہیں تو یہ جن گھروں کو گھروں میں لوگ نہیں رہ رہے ان گھروں میں انہوں نے تارے توڑ کے اندر گز گئے ہیں گھروں میں تو میری حکام بالا سے وزیر اعظم عمران خان سے چیف آف آرمی اسٹاپ سے اور جو بڑے ہیں کراچی کے بڑے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہم یہاں کڑی محنت کرتے ہیں سعودیہ میں بہت سخت محنت کے بعد ہم رسک حلال کماتے ہیں تو اب ہم نے بڑی مشکل سے محنت کر کے کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ گئے کچھ کمیٹیاں ڈال کے ابھی بھی بہت سارے کرزیں ہیں ان پیسوں میں بھی تو اپنے ملک میں ایک مقان خرید ہے تو جناب یہ میری اوکام بالا سے گزارش ہے اس معاملے میں میری مدد کی جائے اس معاملے میں میرے گھر والوں کی مدد کی جائے اب ہم لوگ جو ہیں میرے گھر والے اپنے سوئ تو اپنے سوئر ملکوں سے گزارش کرتا ہوں جو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ حکام بالا تک پہنچ جائے سب اس کو دیکھیں اور کوئی اگر ایسا کوئی ہے شخص جو ہماری مدد کر سکے تو میں اب بہت نوازش ہوگی میں گزارش ہے کہ سب دوستوں سے یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ